کس اعتبار سے فی دین الملک بادشاہ کے دین میں اب یہ دین الملک کا جو کانسپٹ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں یہ بہت ہی قابل غور ہے دین کیا ہوتا ہے کہ اب بات تو ہو رہی ہے ایک امیگریشن لوگ کی ایک قانون حجرت کی کہ کوئی شخص وہاں پہ کیسے رہ سکتا ہے یا پھر قانون سرقا کی کہ چوری کی سزا کیا ہوگی اس کے قانون کی بات ہو رہی تو اگر وہ قانون وہاں پہ لاغو ہوتا ہے مصر کا چوری کا قانون تو چوری کے قانون میں ان کے ہاں تو یہ تھا کہ چور کو جو ہے وہ پہلے پٹائی کی جائے اور اس کے بعد اس سے دگنا مان لے لیا جائے اور بس بات ختم اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے پاس رکھ تو نہیں سکتے تھے اس لیے انہوں نے انہی سے پوچھا اور جب انہی سے پوچھا تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اور قنعان کے قانون کے مطابق وہ چور کو رکھا جا سکتا تھا ایک سال کے لیے خادم بنایا جا سکتا تھا لہذا انہوں نے پہلے ہی ان سے پوچھ لیا کہ جناب کیا سزا ہوگی انہوں نے کہا جس کے بورے سے نکلے گا وہی غلام بن جائے گا اب اس اعتبار سے یہ ہو گیا یہ تو ایک یعنی سیٹلمنٹ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے تدبیری کی کدنا علی یصف لیکن یہ جو دین الملک کی بات ہے کہ وہ دین الملک کے اندر وہ رکھ نہیں سکتے تھے اس کو اکثر لوگوں نے یہ اس پر اشتباہ ہوا ہے کچھ لوگوں نے اس سے پھر وہی مغالطہ جو پہلے تیرے پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے اختیارات دے دیئے قول جعلنی علیہ خزائن الارض کا مطلب ہے پورے اختیارات دے دیئے اب اس میں ایک تو اختلاف ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں وہ صرف وزیر خزانہ بنے تھے بادشاہ اور کوئی تھا اور بادشاہ کا قانون چلتا تھا اور وہ اس سے بھی یہی استدلال کرتے ہیں کہ دین الملک سے مراد بادشاہ کا قانون ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام پورے بادشاہ نہیں تھے بلکہ وہ تو کسی چھوٹے عوضے پر تھے بادشاہ کے ماتعہت تھے اس لئے وہ اپنی مرضی کا قانون نہیں لاغو کر سکتے تھے اگر بادشاہ ہوتے اور سارے اختیارات کے مالک ہوتے تو وہ اپنی مرضی کا قانون لاغو کر دیتے یہ ایک اشکال پیدا ہوا ہے لہٰذا یہاں دین الملک کی جو استدلال ہے اس سے انہوں نے یہ استدلال بھی کیا ہے اور اپنے اس نقطہ نظر کو مضبوط کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سارے اختیارات نہیں تھے بلکہ ان کے پاس کم اختیارات تھے وہ چھوٹے عوضے دار تھے وہ پورے بادشاہ نہیں تھے یہ بات کئی اعتبار سے درست نہیں ہے ایک تو وہ باتیں وہ بحث ذہن میں رکھیں ہیں جہاں ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا اجال نہیں خضائدن الارس اس کے حوالے سے جتنی گفتگو ہوئی کہ خضائن الارس جو ہے اللہ کا قرآن ہی بتاتا ہے کہ جب خضائن کی بات ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورا اختیار تو اللہ تعالی نے پورا اختیار دیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں اشکال ہوا ہے اور مفسرین کو بھی اشکال ہوا ہے ما کانا لیا خوزہ سے کہ وہ ان کو رکھ نہیں سکتے تھے یہ کوئی اختیار کی بیبسی نہیں تھی ہم نے سمجھا ہے کہ یہ شاید اختیار کی بیبسی تھی یہ اختیار کی بیبسی نہیں تھی کیونکہ قرآن خود تفسیر کرتا ہے اپنی اور قرآن میں بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں ما کانا کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن اس کا معنی اختیار کی بیبسی نہیں ہے وہ بلکہ اس کا معنی ما یمبغی لہو ہے یا ما سحہ لہو ہے کہ اس کے لیے صحیح نہیں تھا ان کے لیے درست نہیں تھا یا ان کے لائقے شان نہیں تھا کہ وہ ایسے کرتے اور یہ بات کیسے درست ہے یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا بیبسی نہیں تھی وہ کر سکتے تھے وہ بادشاہ تھے وہ کر سکتے تھے لیکن اس وقت کا جو ان کا قانون تھا وہ کوئی شریح قانون نہیں تھا وہ شاہی قانون جو وہاں پہ چل رہا تھا اسی شاہی قانون کے تحت جس کے تحت وہ بادشاہ بنے تھے وہ شاہی قانون چل رہا تھا اس کا ایک جواب تو بہت سارے مفسرین نے یہ دیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی ملک کا حکمران بن بھی جاتا ہے تو وہ سارے قوانین کو بیق جنبش قلم تبدیل نہیں کر سکتا اس کے اندر ایک تدریج کا طریقہ اپنانا پڑتا ہے اور ایک عرصہ لگتا ہے اور سارے قوانین جو ہیں وہ بھی تک تبدیل نہیں ہوئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک کا جو قانون تھا اس کے مطابق وہ نہیں رکھ سکتے تھے البتہ قانون میں تبدیلی ہوتی بعد ازان جا کے وہ رکھ سکتے تھے اس وقت تک حالات یہ تھے تو تدریج کو بنیاد بنا کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے اور پھر تدریج کے حوالے سے مفسرین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تدریج کا بھی ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے حکمران بن بھی گئے تھے تو بہت سارے قوانین ایسے چلتے رہے بہت ساری ایسی باتیں چلتی رہی جو بعد میں ختم کی گئیں شروع میں سود بھی کھایا جاتا رہا شراب بھی پی جاتی رہی بہت سارے معاملات شروع میں ہوتے رہے بعد ازاں آہستہ آہستہ تدریج میں چیزیں قوانین جو ہیں ختم ہوتے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے قبل دین مکمل ہوا اور یہ احکام مکمل ہوئے تو یہ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اس وقت تک کا قانون یہ تھا اور اس کے مطابق کو یہ نہیں رکھ سکتے تھے ایک تو یہ جواب دیا لیکن اگر اس کو ماکانہ کے مفہوم میں تلاش کیا جائے تو قرآن سے ہی پوچھا جائے تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اور اس کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے بس تھے حضرت یوسف علیہ السلام بھی قانون تبدیل نہیں کر سکے تھے ایسا نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ماکان علیہ خدا خواہو فی دین الملک کہ وہ ان کے لئے ٹھیک نہیں تھا ان کے لئے مناسب نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق رکھتے وہ یا بادشاہ کا قانون اپنے ذاتی مفاد کے لئے استعمال کرتے یہ ان کے لئے درست نہیں تھا اور درست نہیں تھا مانا کہاں سے نکلتا ہے مناسب نہیں تھا مانا کہاں سے نکلتا ہے یہ اس کے دلائل قرآن حکیم میں جا بجا ہے ماکانہ مثال کی طور پر ماکاناللہو انیتخدہ والدن اللہ کے لائق شان نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد رکھے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بے بس ہے کہ وہ اولاد نہیں رکھ سکتا نعوذ باللہ من ظالک اسی طرح ماکاناللہ ان نشرک باللہ ہمارے لئے یہ لائق شان نہیں تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے اب ظاہر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ شرک کرنا کے بارے میں بے بسی تھی بے بسی کا اظہار تو نہیں ہے اسی طرح ماکاناللہو لیتلعاکم علی الغیب اللہ تمہیں غیب پر متلع کرنے والا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کر نہیں سکتا بے بسی نہیں ہے ماکاناللہو لیتلعا ایماناکم اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا اور اللہ کے لائق شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان ضائع کرے اس میں بے بسی نہیں ہے کسی مومن کے یہ لئے لائق نہیں ہے اس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے تو یہ اور اس طرح کی اور بھی مثالیں قرآن حکیم کے اندر ہیں جس میں ماکانا جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کے لئے مناسب نہیں ہے اس کے لئے لائق شان نہیں لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ذاتی مقاصد کے لئے دین الملک کو باستشاہی قانون کو موڑ توڑ کے وہ کر سکتے تھے وہ شاہی قانون کو تبدیل کر کے وہ رکھ سکتے تھے لیکن ان کے لئے مناسب نہیں تھا کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لئے کسی قانون کو تبدیل کریں یا شاہی قانون کو استعمال کریں تو لہٰذا وہ پورے اختیارات کے مالک تھے ان کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اللہ تعالی نے ان کے لئے تدبیر کر دی اللہ فرماتا ہے ہم نے یوسف علیہ السلام کی تدبیر کر دی اور یوسف علیہ السلام نے قانون بدلا تھا یا نہیں بدلا تھا تدریج کا معاملہ تھا یا بعد میں بدلنا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے لائق شان ہی نہیں تھا کہ اس وقت کا قانون جو بھی موجود تھا اس کو وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لئے استعمال کرتے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ قدالک کدنا لی یوسف ہم نے یوسف علیہ السلام کی تدبیر کر دی ما کانا لیا خدا خواہو فی دین الملک اب یہاں سے ایک اور بات سمجھ لیجئے دین ہم جب دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے خیال میں ایک جو سیٹ آف ریچولز ہے چند مذہبی اعتقادات اور اعمال کا جو مجموعہ ہے ہم اس کو دین کہتے ہیں تو اگر یہاں پہ بات ہو رہی ہے ملک کے امیگریشن کے قانون کی اور یا چوری کے قانون کی کریمنل لاؤ کہہ لے یا امیگریشن لاؤ کہہ لے اور اس کو اللہ فرما رہا ہے دین الملک کہ امیگریشن لاؤ بھی بادشاہ کے دین کے تحت آتا تھا اور اس وقت کا جو کریمنل لاؤ ہے وہ بھی بادشاہ کے دین کے تحت آتا تھا تو اس سے دین کا مفہوم سمجھنے میں کوئی قصر باقی نہیں رہ جاتی کہ جب ہم دین اللہ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کا جب دین ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا دین صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے اللہ کا دین جو ہے صرف چند ریچولز ادا کر لینے کا زکاة دے دینے کا نماز پڑھ لینے کا حقوق اللہ ادا کر لینے کا پروسی سے اچھا سلوک کر لینے کا اور صرف چند اخلاقی آداب اپنا لینے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ آل آور پورے جو نظام کے اوپر پورے سسٹم کے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کرنا اور ہر معاملے کو اور ہر مرحلے کو چاہے وہ کریمن اللہ سے متعلق ہو چاہے وہ انٹرنیشنل لاؤ سے متعلق ہو چاہے وہ اس کا تعلق امیگریشن کے ساتھ ہو پورا جو نظام ہے سسٹم وہ اللہ کے قانون کے مطابق کرنا اس کو دین اللہ کہیں گے اس لئے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمائے اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے کیا مطلب جب وہ ہر شعبہ زندگی میں امپلیمنٹ ہوگا تو پھر اس کا نام ہوگا کہ یہ اللہ کا دین ہے اور اگر آدمی دین کو خارج کر دیتا ہے اپنے سارے شعبہ زندگی سے اور صرف کہتا ہے کہ میرا پرسنل معاملہ ہے یا کسی اور یہ سیکولرزم ہے کیا سیکولرزم کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ کسی بھی پہلوے حیات زندگی کے کسی بھی پہلو سے مذہب کو خارج کر دینا یہ پوری زندگی سے مذہب کو خارج کرنا سیکولرزم نہیں ہے بلکہ اپنے کسی بھی شعبہ زندگی کو مذہب سے بالا قرار دے دینا یہ سیکولرزم ہے آپ یہ کہیں کہ جناب اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ دین الملک تھا اور جب اس کی جگہ دین اللہ آ جائے دین الہی آ جائے اللہ کا قانون آ جائے تو وہ قانون کیا ہے اند دین عند اللہ الاسلام وہ اللہ کا قانون دین اسلام ہے اور دین اسلام پھر کیا ہوگا کہ پورا نظام جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق آئے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پہ دین اسلام ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین چاہے کسی اور کو تلاش کرے دین کو دین کے اعتبار سے دین کے طور پر وہ اسلام کے علاوہ کسی اور کو تلاش کرتا پھرے فرمایا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ حدیث جو میں اکثر سنایا کرتا ہوں حضرت ابو محمد بحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ اس سے بھی دین کے اس پورے سسٹم کا جو خاکہ ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے اور دین کا کل پہلوہائے حیات پر جو نافذ ہونا ہے یہ دین کے تصور کے اندر شامل ہے یہ یہاں سے بھی سمجھ آ رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو محمد بحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَتُنْ قَدَنَّ عُرَلِ اسلامِ عُرْوَتًا عُرْوَتًا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی کیا مطلب جب لوگ ایک ایک کڑی کر کے اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں گی فَلَمَّنْ تَقَدَتْ عُرْوَتٌ جب بھی کوئی ایک کڑی ٹوٹے گی یعنی لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹے گی تشبث الناس باللتی تلیحہ لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ دیں گے آہستہ آہستہ گویا اسلام سے دست بردار ہوتے چلے جائیں گے یہ بھی چھوڑ دیا یہ بھی چھوڑ دیا یہ بھی چھوڑ دیا یعنی لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹے گی لوگ اسلام سے دست بردار ہوں گے تو وہ کیا ہوگی کہ قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا آ جائے گی اور بس اس کے تحتیس باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں سارے پہلو آئے حیات آ جاتے ہیں انسان دست بردار ہوتے ہوتے صرف نماز تک آ کے محدود ہو جاتا ہے فرمایا وَآخِرْهُنَّا صَلَات آخری کڑی دین کی نماز ہے پانچ وقت اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے سمجھتے ہیں کہ دین جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے وہ شاید اس کا دین مکمل ہے اس سے تو آغاز ہے لہذا دین الملک فی دین الملک یہ جو دین الملک کی اسطلاح ہے اس نے پوری وضاحت کر دی ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کا دعویٰ کریں گے کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں یا کسی ملک کے اندر یا کسی خطہ ارزی کے اندر اللہ کے دین اسلام نافذ ہے اگر ہم یہ دعویٰ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام قوانین حیات جو ہیں وہ اللہ کے دین کے تابع ہوں گے تو پھر اس کو آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کا دین وہاں پہ نافذ ہے وگرنہ صرف نمازیں پڑھ لینا یا چند ریچولز ادا کر لینا یہ اس کا نام دین نہیں ہے نرفع درجات من نشاؤ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں وفوق کل لذی علم علیم اور ہر علم والے سے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہے اللہ اکبر کیا مطلب کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر بلند درجات رکھتے تھے کہ وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے اور اتنا یعنی ان کو اللہ تعالی نے بلند رکھا تھا اس لیے ایک خاص تدبیر کی اور اسی تدبیر کے مطابق قنعان کے قانون کے مطابق انہوں نے ان کو رکھ لیا اور جہاں تک بات ہے علم کی تو یہ علم کس کا تھا علم ان کے پاس بھی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی علم لوگوں کے پاس ہوتا ہے کوئی چھوٹا عالم ہوتا ہے کوئی بڑا عالم لیکن ہر علم والے کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا وَفَوْقَ كُلْ لِذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ امام حسن بسری علیہ رحمہ کہتے ہیں علامہ ابن کسی نے لکھا ہے کہ یہ جو وَفَوْقَ كُلْ لِذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ کا معنی یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی جاننے والا ملے تو اس سے بڑا جاننے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے پھر آپ اس کے پاس چلے جائیں تو آپ اس سے بڑا کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے یوں یہ ایک چین ہے جو جہاں جا کے رکتی ہے نا وہ علیم خبیر ذات پر رکتی ہے وہ ذات جو سمیل علیم ہے جس کا علم محیط کلی ہے اللہ اکبر اور وہ بخاری شریف کی وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام نبی نکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اتنی بات ہوئی تھی کہ کسی نے سوال پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ بتاؤ کہ اس روح زمین پر تم سے بڑا کوئی عالم ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے تو انہوں نے کہہ دیا نہیں کوئی اور عالم نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی تھے اور نبی جو ہے اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے ان کو اللہ کی طرف سے وہی ملتی ہے علمیں وہی ہوتا ہے لہٰذا انہوں نے اسی بنیاد پر کہہ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ میرے ایک بندے سے جا کے ملو کہ اس کے پاس علم کی ایک اور جہت ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے لہٰذا تشریعی علم کے اعتبار سے شریع علم کے اعتبار سے تو موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے لیکن ایک علم کی وہ جہت تھی جس کو تکوینی علم کہہ لیں جس کا ذکر سورہ کاف کے اندر آتا ہے وہاں جاکہ ہم تفصیل سے انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے تو وہ حضرت خضر سے جو ملوایا کہ چلے جاؤ فلان جگہ پہ جاکہ ملو ملے تین واقعات ہوئے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ظاہر ہے علم تکوینی کی روٹس ہی اور ہیں اس کی جہت ہی اور ہے اور شریع علم دکھنے والا اس کو نہیں جانتا تو پریشان ہوئے بالآخر جب جدائی ہوئی انہوں نے تینوں باتوں کی حقیقت بتائی اللہ اکبر تو اس موقع پر پھر خضر نے کہا تھا کہ میرا علم جس کی ساری جہات اس سے آپ واقف نہیں ہے اور آپ کا علم جس کی ساری جہات سے میں واقف نہیں ہوں یہ بالکل دو الگ الگ علم کی جہات ہیں تکوینی علم اور ہے تشریع علم اور ہے اور اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک چڑی آئی اور چڑیہ کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور اس نے سمندر سے پانی اپنی چونچ میں بھر لیا ظاہر ہے اس نے پانی پینا تھا تو وہ اپنی چونچ میں پانی بھر لیا تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تیرا علم اور میرا علم دونوں کا علم ملا کے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنی حیثیت چڑیہ کی چونچ میں پانی کو سمندر کے مقابلے میں ہے یعنی یہ حیثیت بھی نہیں رکھتا تو وفوقہ کل لی دی علم من علیم کا مطلب یہ ہے کہ ہر علم والے سے بڑا علم والا آپ کو دنیوی مخلوق میں سے مخلوق میں سے جتنے بھی بڑے سے بڑا علم مل جائے جو آپ کو بڑے سے بڑا علم ملے گا اللہ کا علم اس سے کہیں زیادہ ہے زیادہ بھی ہے مختلف بھی ہے یعنی اللہ کا علم انسانوں کے علم سے مخلوق کا جو سب سے بڑا علم ہوگا اس کے علم سے اللہ کا علم صرف درجے میں مختلف نہیں ہے بلکہ نوعیت میں ہی مختلف ہے یعنی ایک تو درجے کا اختلاف ہے نا کہ ایک کا علم جو ہے وہ پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ ہو یا جتنے مرضی زیرو لگا لے یعنی درجے کے اعتبار سے انتہائی کم ہو اور دوسرا کا علم جو ہے سو فیصد ہو تو اللہ کے علم کا مخلوق کے علم کے ساتھ جو تقابل ہے وہ صرف درجے کا نہیں ہے نویتی مختلف ہے اللہ کا علم اور طرح کا ہے انسانوں کا علم اور طرح کا ہے انسانوں کا علم جزوی ہے وقتی ہے عطائی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے جتنا وہ دے دے اتنا مل جاتا ہے اور اللہ کا علم لا محدود ہے اور وہ کلی ہے اور وہ عزلی و عبدی ہے اور وہ اس کا ذاتی علم ہے وہ عطائی نہیں ہے لہٰذا اللہ کے علم کی اور انسانوں کے علم کی نویت ہی مختلف ہے اور وفوق کلی دی علم علیم میں آپ اگر کوئی چین بنائیں گے تو امام حسن بسنی رحمہ اللہ کی کہنے کے مطابق یہ جا کے رکے گی اللہ کے علم پر گویا دنیا میں کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا عالم کہتا رہے اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اللہ کے علم کا جو احاطہ ہے وہ انسان کے حد ادراک سے بھی باہر ہے انسان کو یہ بھی نہیں پتا چل سکتا کہ اللہ کا علم کتنا وسیع اور کتنا لا محدود ہے قالو اب چونکہ یہ ایک پورا کہانی واقعہ ہو رہا تھا چوری ہو گئی اور چوری کے اندر اتنی ساری باتیں اللہ تعالی نے ہمیں سمجھا دیں کہ جناب یہ بادشاہ کا دین کیا ہوتا ہے اور اللہ کا دین کیا ہوتا ہے اللہ اکبر تو اس چوری کے واقعے کے بعد اب چونکہ وہ پیالا اس میں سے نکل آیا تھا بھائی بنیمین کے بورے سے تو اب یہ باقی بھائی کہتے ہیں قالو انہوں نے کہا اس نے اگر چوری کی ہے نا اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی اس سے پہلے اللہ اکبر یعنی اہمیں بیٹھے بیٹھے الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پر اور یوسف علیہ السلام سامنے کڑے اب ان کو نہیں پتا ان کا خیال تھا کہ بس بس وہ تو کمہ میں پھینک دیا تھا اب یہ بات انہوں نے کیوں کہی یوسف علیہ السلام نے تو کوئی چوری نہیں کی اور انہوں نے کیوں کہا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری یہ خامخواہ ایک الزام اور جھوٹ کہا کیوں کہا اس کے لئے بعد مفسرین نے تو کئی کہانیاں بنائی ہیں اور بالکل من گھڑت ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ جناب کوئی واقعات ہوئے تھے ایسے ہوئے تھے ایسے ہوئے تھے اور ان کی طرح بشارہ قطعا نہیں ایسا کچھ نہیں تھا یوسف علیہ السلام کا کردار جس طرح کے سارے انبیاء کے کردار ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے الزام سے بھی پاک تھا لہٰذا یہ جو بات انہوں نے کہی انہوں نے صرف اپنا الزام اتارنے کے لئے کہی یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے الزام کسی نے کسی کو اوپر ڈالتا ہے یعنی آپ کسی ملازمہ کو کہہ دے نا کہ گھر کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہے تو وہ یہ نہیں کہتی کہ میں نے کوئی نہیں چوری کی بلکہ وہ ادھر ادھر دیکھے گی بھی اور کون گھر میں آیا تھا تو وہ فوراں کسی اور کا نام لگانے کی کوشش کر گی کہ فلان آیا تھا اس نے کی ہوگی اب یہ انسان کی فطرت ہے وہ اپنی صفائی دینے کے لئے الزام کسی اور پر دیتا ہے اس لئے کہ اگر الزام کسی اور پر نہیں جاتا اگر الزام کسی اور طرف نہیں جاتا تو پھر تو ان کے پر آتا لہٰذا انہوں نے گویا اپنے آپ کو اپنی پاکی بیان کرنے کے لئے اپنے کردار کی صفائی دینے کے لئے انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی نہیں چوری کرتے ہم نہ پہلے کیوں پیچھے وہ کہے چکے مما کم ناساریخین ہم چور نہیں ہیں بھائی ہم کوئی فساد پھیلانے کے لئے نہیں آئے اب وہ گویا اس کی تصدیق کر رہے ہیں اس کی دلیل دے رہے ہیں بھی ہم چور نہیں ہیں یہ اور اس کا بھائی چور تھے اس نے چوری کی ہے اور اس کا بھائی ہے ہمارے کیونکہ سگے بھائی نہیں ہیں تو یہ چور ہو سکتے ہیں ہم چور نہیں ہیں تو یہ بھی چور ہے اور اس کا بھائی بھی چور تھا یہ چور ہیں ہم چور نہیں ہیں گویا انہوں نے ان کو چور بنایا صرف اپنی صفائی کردار کی دینے کے لئے الزام دوسری طرف شفٹ کر دیا کہ ان کے ہاں یہ ان بھائیوں میں یہ معاملہ تھا ہمارے اندر نہیں ہے یہ صرف انہوں نے اپنی صفائی دینے کے لیے ایک طریقہ ڈھونڈا وگرنا ان کے پاس یعنی اپنے آپ کو اس الزام سے الگ کرنے کے لیے وگرنا حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی اور اندازہ کیجئے سامنے یوسف علیہ السلام بادشاہ اور اس وقت کے پورے یعنی اختیارات رکھنے والے وہ موجود ہیں اور یہ بھائی جو غلہ لینے کے لیے آئے کھڑے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں ان کے سامنے کی جناب یوسف نے بھی چوری کی تھی یسرق اگر اس نے چوری کی ہے فقد سارا کاخل لہو من قب اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی پہلے اللہ اکبر فأسر رہا یوسف فی نفسہی اللہ اکبر اس کو چھپا لیا اس بات کو چھپا لیا یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں اپنے آپ میں یوسف علیہ السلام پی گئے اس بات کو اللہ اکبر ولم یبدہا لہم اور اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا ان کے اوپر یعنی اسی وقت بندہ موں پہ مارتا ہے کہ جھوٹو کہ میں تو یوسف وہ بھائی تو میں کھڑا ہوں میں نے کون سی چوری کی ہے تمہارے پاس یہ کیا بکواس کر رہے ہو نہیں کچھ نہیں کہا اللہ اکبر فأسر رہا یوسف فی نفسہی یوسف علیہ السلام پی گئے اس کو ولم یبدہا لہم اس کو ظاہر نہیں کیا اب دیکھیں کتنا صبر کی بات ہے کتنے بڑے حوصلے کی بات ہے اور کیا کردار کی پختگی اور عظمت ہے کہ اس کے باوجود نہیں کہا ان کو کچھ بھی البتہ یہ ضرور کہا کہ تم مرتبے کے اعتبار سے بہت برے لوگ ہو جگہ کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے بہت برے لوگ ہو اب یہ بات کہہ دی زبان سے یا دل میں کہی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ تم اگر تم کہہ رہے ہو کہ یوسف علیہ السلام نے چوری کی تھی اس کے بھائی نے چوری کی تھی اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو وہ دونوں جیسے بھی ہیں تم دونوں تم ان دونوں سے ہر اعتبار سے برے ہو انتم شر و مکانا تم مقام مرتبے کے اعتبار سے بہت برے ہو گویا ان دونوں کے مقابلے تو ہر ہی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ دل میں کہا یا ویسے کہہ دیا واللہ اعلم ماتصفون اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ جو تم بیان کر رہے ہو یہ جو تم کہہ رہے ہو جو بیان کر رہے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی زیادہ جانتا ہے اللہ اکبر یعنی ان کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں تم زیادہ برے ہو لیکن کیا وہ چور تھے کہ نہیں تھے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ اکبر جو تم بیان کر رہے ہو قالوا انہوں نے کہا یا ایوہ العزیز اے عزیز مصر انہ لہو ابن شیخاں کبیراں بے شک اس کا جو باپ ہے نا وہ بڑھا آدمی ہے بڑھا اور بزرگ ہے اللہ شیخ کبیر ہے اچھا یہاں پہ ایک بات آپ سمجھ لیجئے یا ایوہ العزیز یہ جو لفظ ہے یہ حرف ندا یہ جو لقب ہے عزیز کا اس سے بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ چونکہ شروع میں جس شخص کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے جس نے خریدا تھا وہ عزیز تھا اس کو بھی کہا گیا کہ وہ عزیز تھا عزیز مصر اور اس کے بارے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ شاہی جو دستہ تھا اس کا نگران تھا یا وہ شاہی کچن کا نگران تھا یا کوئی کسی اعلیٰ عوضے پر فائز تھا اس کے لیے بھی عزیز یعزیز مصر یعنی خود وہ بادشاہ نہیں تھا بعض نے کہا کہ نہیں عزیز مصر وہ بادشاہ ہی تھا وہ کوئی نیچے کا کوئی افسر نہیں تھا بلکہ وہ خود بادشاہ تھا اب یہ ایک اختلاف چلا ہے اسی اختلاف سے یہاں آکے جب عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ اگر وہ کسی شاہی دربار کا بڑا افسر تھا جس کو عزیز مصر کہا گیا جس کے گھر میں آئے تو اب جو حضرت یوسف علیہ السلام کو عوضہ ملا یہ وہی عوضہ تھا جو اس عزیز مصر کو ملا تھا اور اس پر لوگوں نے عجیب و غریب باتیں بھی لکھی ہیں کہ وہ وہی عوضہ ملا تھا اور اس کے علاوہ وہ فوت ہو گیا تھا وہ شخص جو اس وقت عزیز مصر تھا اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کی جگہ لگا دیا گیا اور بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کر لی ذلیخہ سے کیونکہ وہ فوت ہو گیا تھا اس کا میاں اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھایا کہ اس سے دو بچے بھی ہوئے اور ایسی عجیب و غریب یہ من گھڑت باتیں ہیں ان کا کوئی تاریخی طور پر بھی ثبوت ملتا کیونکہ اس میں اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جو دو بچے ہوئے اس میں سے ایک بچہ تھا جس کا نام افراہیم تھا یا افراہیم تو وہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ جو افراہیم تھا یہ بعد میں ان کی اولاد میں یوشہ بن نون ہوئے یوشہ بن نون جن کا جو حضرت یعنی یوسف علیہ السلام کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے اور ان کے ساتھ ان کے جانشین بھی تھے یوشہ بن نون ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ اس کے بیٹے تھے تو اب اگر یہ بات تاریخی طور پر بھی اس لئے ثابت نہیں ہوتی کہ یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ کموں بیش کوئی اٹھارمی یا انیسویں صدی ہے اٹھارمی یا انیسویں صدی اسویں کا ہے اگر کوئی حساب لگائیں تو اور جو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے وہ اس کے پانچ یا چھے صدیاں بعد ہے وہ تقریباً تیرہ سو قبل مسیح کا ہے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک نسل جو ہے بس پانچ سو سال میں ایک ہی نسل چلے اور بس ایک کے بعد دوسرا بیٹا آئے اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جا کے جانشین بنا اس لئے تاریخی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہے اور کوئی شادی وغیرہ ثابت نہیں ہے یہ ساری باتیں علامہ ابن کسیر علیہ رحمہ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ ان تاریخی واقعات کی اور ان تاریخی باتوں کی کوئی حیثیت اور کوئی سند موجود نہیں ہے لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز کیوں کہا گیا اس کے بارے میں صرف اتنی بات ہے کہ عزیز اصل میں صرف ایک خطاب ہے ایک خطاب کا انداز ہے وہ کسی بھی افسر کے لیے یہ جیسے آپ سر کہہ دیتے ہیں کہ جس کو بھی آپ بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں سر وہ چھوٹا افسر ہو تو بھی سر ہے بڑا افسر ہو تو بھی سر ہے وزیراعظم کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں سر تو آپ اگر صدر مملکت کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سر اسی طرح سے آپ جس سے بھی بات کریں آپ سر کہتے ہیں یا سرکار کہہ لیجیے اردو میں ہم کہتے ہیں سرکار اب تو خیر انگریزی کا یہ سر جو ہے یہ بھی ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے پنجابی والے بھی استعمال کرتے ہیں اور اردو والے بھی تو جس طرح سے یہ ایک خطاب سب کو کیا جا سکتا ہے اسی طرح یوں لگتا ہے کہ جو العزیز ہے ایوہ العزیز یہ خطاب مصر میں رائج تھا ہر افسر کے لیے لہذا وہ چھوٹا افسر ہو یا بادشاہ ہو لہذا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ کسی کے وزیر تھے بلکہ یوسف علیہ السلام وہاں کے حکمران ہی تھے البتہ ان کو خطاب کرنے کا جو انداز ہے یہ مصر کا انداز تھا چھوٹے یا بڑے سب حکمرانوں کو یا حفسروں کو اسی طرح سے بلائے جاتا تھا اب وہ کہتے ہیں اے عزیز اس کا باپ بڑا ہے تو ایسا کر کہ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لے بے شک ہم تمہیں دیکھتے ہیں تو بڑی احسان کرنے والا ہے پہلے بھی ہم پر بڑا احسان کیا ہے غلہ بھی مفت دے دیا ہماری نقدی بھی واپس کر دی اور اب بھی ہماری میزبانویں بہت اچھی کی تو ہے ہی احسان کرنے والا تو ایک احسان ہمارے اوپر اور کر کہ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لے اس لیے کہ اس کا بڑا باپ ہے وہ تو فوت ہو جائے گا اسی غم میں لہٰذا تو ہم میں سے کسی کو رکھ لو اس کو چھوڑ تو اللہ قال معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں انہا خدا کہ ہم لے لیں پکڑ لیں اللہ من وجدنا متعانا سوائے اس کے جس کے جس کے جس سے ہمارا سامان برامد ہوا ہے من وجدنا جس سے پایا ہے ہم نے متعانا ہمارا سامان عندہ اس کے پاس جس سے سامان نکلا ہے ہم تو اس کو رکھیں گے قانون تو یہی ہے اِنَّا اِذَا لَدَالِمُونَ اگر ہم کسی اور کو رکھیں تو پھر تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے اللہ اکبر وقت ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کوئی ہیں سوال ایک سوال پہلے سے ایک کو ہونا آگئے دو سوال ایک دی ایسے اس کو کیسے محسوس کیا جائے کہ نکلا میں دیکھا عبادت میں یہاں مللک دیکھ رہی اس کے ساتھ تبیلت کرنے کی ایک کیسے ہوا